بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں رمیسہ رشید ان کا سوال ہے اس زاویار نیم اسلامی what is the exact meaning ان کا سوال زاویار نام کے تعلق سے ہے کہ زاویار نام یہ اسلامی نام ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے چنانچہ زاویار جو لفظ ہے یہ ہماری متدابل زبانوں میں یعنی جو فارسی اردو عربی جو متدابل زبانے ہیں ان کے اندر ان زبانوں کی جو لغات ہے یا ڈکشنری ہے ان کتابوں کے اندر زاویار لفظ ہم کو نہیں مل سکا زاویار کے معنی ان کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے متدابل ہے البتہ بعض لوگ زاویار کے معنی بہادر بتلاتے ہیں جیسے گوگل کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو گوگل کو پر زاویار کے معنی بہادر کے دے رکھے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو زبانے ہیں فارسی اردو عربی یہ جو ڈکشنری ہیں ان کے جو کتابیں ہیں لغات کی ان میں یہ لفظ موجود نہیں ہے اس لیے یہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم زبوار نام رکھ سکتے ہیں زاپر زبر اور واوپر تشدید کے ساتھ زبوار زبوار کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ ملاقات کرنے والا بہت زیادہ اصفار اور دورے کرنے والا تو زبوار نام کے معنی بہت اچھے ہیں زاویار نام کے چونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہیں اس کے بجائے ہم زبوار نام رکھ سکتے ہیں اور ایک چیز ہم یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کچھ میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا رکھی ہیں جن کے اندر گوگل کے اوپر معنی بہت اچھے دے رکھے ہیں لیکن کتابوں کے اندر ان کے کوئی معنی موجود نہیں ہے تو اس میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کبھی تم غلط بتلا رہے ہو گوگل کے اوپر اس کے معنی موجود ہے میں بارہا بتلا چکا ہوں بیٹیوں کا یا بچے کا یا بچی کا ہم کو اگر نام رکھنا ہو تو نام رکھنے کے لئے ہم علماء سے تحقیق کریں یہ جو گوگل ہیں یہ عالم نہیں ہیں گوگل یہ ہم سب لوگوں کے لئے یہ راہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کے لئے اس کیلئے اصل یہ ہے کہ اپنے جو قائد ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں جو جانکار ہوتے ان سے رابطہ کرے گوگل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس میں جو معنی ہوتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتے کہاں سے لکھتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن ہم جو معنی بتلا رہے ہیں وہ کتابوں کے اندر سے بتلا رہے ہیں ہاں اگر کوئی معنی ایسا ہے جو ہم نے بتلایا ہو اور اس کے معنی صحیح نہ بتلایا ہو اور آپ کو وہ کسی کتاب کے اندر اگر وہ معنی مل چکے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم کو بتلائے ہم انشاءاللہ اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد میں اگر غلط ہوا تو پھر ہم اس کو تحسی کریں گے اس کی اصلاح کر لیں گے کوئی بھی نام ہم بتلاتے ہیں تو اس کی تحقیق کر کے ہی بتلاتے ہیں اس لئے جو نام ہم نے رکھ رکھا ہے اگر وہ گوگل سے دیکھ کر رکھا ہے اور اس کے معنی بہت اچھے اس پر دے رکھے ہیں اور ہم نے جو معنی بتلائے ہیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کو تحقیق کرنی چاہیے علمائی کرام سے پوچھیں یہ کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے گوگل کا اعتبار نہ کرے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے ماں باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں فقط واللہ عالم